ملہ ٹائمز میں خوش آمدید آج تاریخ ہے چار دسمبر دوہزار تئیس غزہ پٹی کی جو اہم ترین اپ ڈیٹ ہے اس کو اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے جو خبریں ابھی تک سامنے آئی ہے وہ یہ کہ پوری شدت کے ساتھ اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی پر لگتار جاری ہے اور اب تک سات سو سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے پچھلی شب اسرائیل نے خان یونس کے ایک علاقے میں رہنے والے فلسطینیوں کو کہا کہ تم لوگ اس علاقے کو خالے کر دو اسرائیل اس کو نشانہ بنائے گا اس پر حملہ کرے گا یہاں حماس کے لڑاکے ٹھہرے ہوئے ہیں اور جیسے ہی فلسطینی شہری اس علاقے کو خالے کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں جہاں ان کو جانے کیلئے کہا گیا تھا تب ہی اسرائیل کی آرمی نے سمندر کنارے سے اس پورے علاقے پر بمباری شروع کر دی اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی فلسطینیوں کی طرف سے بازابت اعتراف سامنے آیا ہے کہ اسرائیل نے ہی ان جگہوں پر جانے کی نشاندہ ہی کی تھی اور جب فلسطینی شہری ان جگہوں پر پہنچتے ہیں تو انہیں اسرائیلی آرمی کے طرف سے نشانہ بنائے گیا شہید کر دیا گیا اور ہر طرف لاشیں بھکری پڑی ہے دوسری طرف القسام بریگر کے طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ جنگ بندی کے بعد جب دوبارہ لڑائی شروع ہوئی ہے تو اب تک کے حملہ میں القسام بریگر نے دس سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کو ہلا کر دیا ہے اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر تل عبیب پر راکٹ بھی داغے گئے ہیں لیکن ان راکٹ کے وجہ سے اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا اس کی تفصیل سامنے نہیں آئے ہیں کچھ میڈیا آنسز کی ریپورٹ کے مطابق تل عبیب میں کچھ امارتوں کو نقصان پہنچا ہے قیدیوں کے تبادلہ پر بھی لگتار باتچیت ہو رہی ہے لیکن حماس کے سربراہ اسامہ حمدان نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اب مزید یا رغمالیوں کی مزید قیدیوں کی رہائی اسی وقت ممکن ہے جب مکمل طور پر جنگ بندی ہوگی اور اسرائیل اپنے حملہ کو مکمل طور پر بند کرے گا حملہ کے ہوتے ہوئے کسی بھی قیدے کی رہائی اب ممکن نہیں ہے دوسری طرف اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ وہ طاقتور حملہ کر کے غزپٹی کو مزید تباہی اور بربادی میں ڈھکیل کر کے اپنے اور قیدیوں کو رہا کرا لے اور حماس دباؤ میں آ جائے لیکن حماس نے واضح لفظوں میں کہا کہ جب تک مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی اس وقت کا مزید کسی قیدی اور یا رغمالی کی رہائی ممکن نہیں ہے حماس نے جنگ بندی کے خاتمہ کے لئے یعنی عارضی جنگ بندی ہوئی تھی سات دنوں کے لئے اس کے بعد دوبارہ غزپٹی پر اسرائیل نے حملہ شروع کر دیا تو حماس کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کی زد کی وجہ سے ہوا ہے اسرائیل اس کے لئے ذمہ دار ہے حماس کہیں بھی ذمہ دار نہیں ہے دوسری طرف اسرائیل نے پچھلے دنوں جنگ بندی کے خاتمہ کے لئے حماس کو ذمہ دار ٹھہرائے تھا اس درمیان غزپٹی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں غزپٹی کی ریپورٹنگ کرنے والے صحافی موجود ہیں وہ ایک نظم گا رہے ہیں اور سب لوگ غزپٹی کی صورتحال پر تفسرہ کر رہے ہیں صحافیوں کے درمیان الجزیرہ کے مشہور جنرلیشت وائل الدہدہ بھی موجود ہیں جن کی پوری فیملی جن کی بیوی بیٹا بیٹی اور پوتے سبی کو اسرائیل نے پچھلے دنوں حملہ کر کے شہید کر دیا تھا وہ بھی موجود ہیں اور غزپٹی کی بقا کا گیت گا رہے ہیں ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کے سربراہ شن بیٹ نے کہا ہے کہ اب اسرائیل کا اگلا مشن یہ ہے کہ قطر میں ترکیہ جوڈن اور جہاں جہاں حماس کے رہنما رہتے ہیں ان سب کو وہاں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مارا جائے گا یہ بات پچھلے دنوں بھی آئی تھی حماس کا سربراہ عسامہ حمدان نے کہا تھا کہ جب اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہوگا قیدیوں کے تبادلہ کا جنگبندی کا اور دوسرے عمور پر تو وہاں یہ شرط بھی رکھی جائے گی کہ اسرائیل حماس کے رہنماوں کو مختلف ملکوں میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ نہ بنائے ان کا قتل نہ کرے یہ شرط بھی معاہدہ میں شامل ہوگی لیکن معاہدہ کے درمیان باتچیت سے پہلے ہی اسرائیل کی طرف سے یہ بیان سامنے آگیا ہے کہ اس کی انٹیلیجنس قطر اور دوسرے ملکوں میں حماس کے رہنماوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرے گی ایران کے طرف سے ایک مرتفع فر بڑا بیان سامنے آیا ہے اور ایران نے خبردار کیا ہے کہ غزپٹی پر اگر مزید اسرائیل کا حملہ جاری رہا اس جنگ کو فوری طور پر نہیں رکا گیا تو پورے خطے میں جنگ کی آگ بھڑک جائے گی اور ایران اب اس جنگ میں شریک ہو سکتا ہے یہ بیان سامنے آیا ہے ایران کی طرف سے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی ہار کو دیکھتے ہوئے برطانیہ یعنی انگلن نے بھی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انگلن نے کہا ہے کہ قیدیوں کی تلاش کے لیے یا رغمالیوں کی جگہ کو معلوم کرنے کے لیے اب انگلن کا جہاز بھی اس کی انٹیلیجنس بھی اسرائیل کی مدد کرے گی اور جاسوسی میں مدد فراہم کرے گی انگلن کی پوری یونٹ اور پوری ٹیم کے ہماس نے غزہ پٹی میں کہاں قیدیوں کو چھپا رکھا ہے کیونکہ دو مہینہ ہونے والا ہے سات اکتوبر کے واقعہ کو اور ابھی تک اسرائیل امریکہ اور پوری دنیا کی مدد سے ان ٹھکانوں کو تلاش کرنے میں ناکام ثابت ہوا جہاں پر ہماس نے قیدیوں کو چھپا رکھا ہے ان کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے اور اس لیے اب انگلن نے براہ راستہ کر کے مدد کرنے کا آفر کیا ہے اور کہا ہے کہ برطانوی جہاز بھی اس کی انٹیلیجنس بھی جگہ کی تلاش کرنے میں مدد کرے گی اس کے علاوہ بھی یہ خبر سامنے آئی ہے انگلن نے اب کھلے عام اسرائیل کی مدد کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انگلن اب واضح طور پر اسرائیل کی مدد کرے گا اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے اس کو سلامتے فراہم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ اب انگلن بھی کھڑا رہے گا اسرائیل کے ساتھ اس ویڈیو میں اتنا ہی فرمالقات ہوگی